دل تھام لیجئے پاک بھارت ٹاکرا 14 اکتوبر وہ دن جس کا پوری دنیا کے دو عرب کرکٹ فینز پورے ایک سال سے انتظار کر رہے تھے وہ دن آ چکا ہے دونوں ملکوں کی ٹیموں نے کرکٹ ورلڈ کپ کے اس ٹاکرے کے لیے بھرپور تیاری کی ہے مدہ بھی اپنی اپنی ٹیم کی فتح کے لیے پور امید دکھائی دے رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں آج آٹھویں بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اس سے پہلے ساتوں بار بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل رہی ہے کیا پاکستان آج کا مقابلہ جیت کر یہ ریکارڈ توڑ دے گا اور یہ ریکارڈ سات ایک کی شکل احتیار کر لے گا پہلی مرتبہ 1992 میں انڈیا نے پاکستان کو 43 رن سے شکیس دی تھی دوسری مرتبہ 96 میں بھی 49 رن سے ہرائیا تھا جبکہ 99 میں انڈیا نے پاکستان کو 47 رن سے ہرائیا تھا اور ورلڈ کپ 2003 میں انڈیا نے پاکستان کو 6 وقتوں سے ہرائیا تھا ورلڈ کپ 2011 میں 29 رن سے ہرائیا تھا ورلڈ کپ 2015 میں 36 رن سے ہرائیا تھا اور ورلڈ کپ 2019 میں ڈیل ایس میتھڈ کے تحت 89 رن سے ہرایا تھا اور کیا آج 2023 میں بابر بھارت کی اس روایت کو توڑتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہیں دوستو پاکستان کی پلینگ 11 میں امام الحق کی جگہ فخر زمان کو ازمایا گیا ہے باقی ٹیم وہی ہے جنہوں نے سری لنکا سے میچ جیتا تھا اس سے پہلے احمد آباد میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن زکاہ شرف نے قومی ٹیم کے کھلانیوں سے ملاقات کی اور بابر آزم نے پریس کانفرنس بھی کی دوستو آپ کے خیال میں آج کا میچ کون جیتے گا ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں